موسیقی 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 کو سسٹر پورٹس ڈیکلیئر کیا جائے اور جو میری ٹائم لنکجز ہیں ان کو سٹرنٹن کیا جائے میرے خالے کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اس کے ساتھ ساتھ انساد دہشتگردی آپ نے جو ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ٹٹ فر ٹٹ ہوا اس کا ذکر ہوا کیا لیکن کچھ دنوں پہلے پاکستان اور ایران کے بیچ میں بھی یہ ہوا تھا تو بیٹر بورڈر مینجمنٹ میکنزم دونوں ممالک کی ضرورت ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ جو ہمارے بورڈر بزارز ہیں وہ بہت اچھے طور پر چل رہے ہیں اور جب تعلقات ثراب بھی ہوتے ہیں تو ان کی گہمہ گہمی میں کمی نہیں آتی فوڈ امپورٹس جو ہیں وہ بہت ہائے ہیں ایران سے پیس پائیس لائن یا جو گیس پائیس لائن کے آپ نے بات کی وہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں کچھ مسائل ہیں لیکن ایم شور ان کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی جو میرے ذہن میں یا میری جو این ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی سائٹ پہ گیس پائیس لائن بنائی ہے یا نہیں میرے حالے اس سے زیادہ بڑا مسئلہ گیس کی پرائسنگ کا ہے کیونکہ جس پرائس پر ایران گیس ترکیہ اور آزربائیان کو دے رہا ہے وہ پاکستان کے لیے فیزبل نہیں ہے اور ایران کے اندر اس حوالے سے بات کم ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی تھوڑی بہت کوتائی ہے دوہزار چودہ سے اب ہم دوہزار چوبیس میں کھڑے ہیں تو نہ لینڈ مارک ہوا ہے نہ رسورس موبیلائیزیشن ہوئی ہے اور نہ ہم نے امریکہ سے سینکشن ویور کی درخواست دیجی ہے ایران کے لیے جو پروڈکالز ہوتے ہیں ان کو پہ کام کرنا شروع کیا ہے میرے خالے دونوں طرح سے تردد ہے لیکن زیادہ تردد جو ہیں وہ پرائسنگ پر ہے اور ڈاک سب آپ کو بتائے کہ میڈی لیسٹ کی جو صورتحال ہے سیچویشن ابھی بھی انپرڈکٹیبل ہے تناو اپنی جگہ موجود ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکن لیڈرشپ اس میٹنگ کو کس طرح دیکھ رہی ہوں گی میرے خالے امریکہ میں اس کے حوالے سے سکیپٹسزم پایا گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے بہت لوگ کا یہ خیال ہے بہت سے انیلسٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو مزائی کمپنیز پر سینکشنز لگائیں امریکہ نے وہ سینکشنز جو تھی وہ وارننگ شوٹ تھا کہ بہت زیادہ کنورجنس شاید ان کو پسند نہ آئے لیکن دیکھیں اس میں جو میڈل پاور گیم ہے جس کو ہم ہارڈ ہیڈنگ کہتے ہیں وہ تمام ملک اس کو بہت خوش اصنوبی کے ساتھ کھیلتے ہیں انڈیا نے تو اس میں مہارت ہی حاصل کر لی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بھی جو میڈل پاور کنورجنس کے بعد اپنے لیے جو فورن پالیسی میں سپیس ہے وہ نکالنا چاہیے اور ایران سے تعلقات بہتر کرنا سعودی عرب سے بھی بہتر رکھنا بیجنگ سے بھی تعلقات رکھنا اور بمریکہ سے بھی اپنی کنورجنس سے اٹھانا ہی ہارڈ ہیڈنگ کلاتی ہے اور آئی ٹھنک تو پاکستان کو وہاں پہ چلنا چاہیے اس کے بعد اب یہ اکھی کہ ایران میں بہت ہیوی انویسمنٹ آیا ہے چائنا کا بھی اور اگوانستان سے جو ہمارے تجارت کم ہوئی ہے تو اگوانستان اور ایران کی تجارت کا جو حجم ہے اس سے بہت اضافہ ہوا ہے یہ ٹرائیانگلر ریلیشنشپ ون ایڈ دا کاؤس چلنی چاہیے یہ کنورج ہو کے چلنی چاہیے تاکہ اکنومک زون امرج ہو اور ایران وہ پروپوز کر چکا ہے ایران چائنا وہ بہرہ پروپوز کرتا ہے میرے خیال ہے کہ پاکستان کو اب ایکٹیولی ریسپروکیٹ کرنا چاہیے اگری سوال آپ سے کرتا جاؤں آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ویو جو دہشت گردی جس طرح چائنیز کے اوپر حملہ ہوا جس طرح نیبل بیس پہ بلوچستان کے اندر ہوا ایک ویو ہے آپ کو پتا ایک تو دہشت گردی پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے دوسری دو تینوں طرف بورڈر آپ کو پتا ہے انڈیا کے ساتھ دوسرا ایران بورڈر افغانستان بورڈر یہ بھی کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے دوسرا پاکستان کی معیشیت کیا کہیں گے سپیک کا سروڈاؤن ہونا چائنہ کی ایک سٹریٹیجی کے طور پہ فورینرز کو ٹارگٹ کرنا یہ پاکستان کے لیے انتہائی کاؤنٹر پرڈکٹو ہے اور پاکستان کے لیے معاشی طور پہ بھی انتہائی نقصان دے اور پاکستان اس جنگ کو لڑتو رائے اور ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے تنہیں تنہ نو گو ایریاز ختم کیے اور ٹیرریزم کا مقابلہ کیا لیکن ٹیرریزم ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی یونی لیٹرل حل ہے ہی نہیں انتہائی دہشت گردی کے لیے کوپریٹیو اور کلیکٹیو آپشنز ہی وے پاورڈ ہے اور اس حوالے سے میرے خواہلے ایران سے بھی بات ہوئی اور افغانستان پہ بھی بات ہونی چاہیے جی آج جو ہمارے ملک میں ان کے ملک میں بیٹھ کے مسئلہ کرے ہیں کل ان کے ملک کے لیے بھی مسئلہ کریں گے اور پھر اس پورے پیرڈائن میں آپ نہیں کاؤنٹر کر سکتے انڈیا کا رول جو ہر وہ جگہ جو پاکستان کی ونڈرابلٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے وہ استعمال کرتا ہے چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو تو انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بہتر تعلقات ایران سے بھی رکھیں اور بہتر تعلقات افغانستان سے بھی رکھیں اور کلیکٹیو ٹیلی ٹیلی رزم کو فائٹ کریں یونی ٹیلی ٹیلی رزم کو کوئی دن ہی فائٹ کر سکتا ہے بڑی مہربانی پروفیسر ڈاکٹر ہمان بکائی صاحبہ ان کا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے ناظرین ناظرین بریک جو ٹائم تھے ہوا بریک ہاں پو تھا جو ڈسکیشنز کرتے ہیں مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان کی نام اور شخصیت ہیں پاکستان کے بڑے سیزن ایمبیسڈر رہے چکے ہیں فارمر ایمبیسڈر ہیں تجزیہ نگار ہیں اکیڈمک ہیں محترم جناب زفر علالی صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شوکہ سر پریزنٹ آفیران ابراہیم ریسی صاحب کی وزٹ پاکستان کا دورہ اس کی ٹائمنگ اور اہمیت کیا کہیں گے زفرزا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزٹ فکس ہوا تھا دو مہینے پہلے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ٹائمنگ بڑا اچھا ٹائمنگ ہے بڑا یہ کروشل کرٹیکل ٹائمنگ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے اور مجھے میں شروع سے یہ کہوں گا آپ کو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا خواہش یہ ہوتا کہ کم سے کم یا پرائم منیسٹر صاحب کو دل پا یا ہمارے پریزنٹ صاحب جو جنہوں نے فرن پاریسی کے بھی کچھ ان کا ہولڈ ہے یہ اگر جا کے ان کو اٹھانے کے لیے تو بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہو شروع شروع میں یہ وزٹ کا اپنا زبردست افتتا ہوتا یہ پتا چلتا کہ بھائی پاکستان قدر کرتا ہے ایران اور سپیشل ریلیشنشپ ہے ہمارا ایران کے ساتھ یا اگر نہیں ہے تو ہم چہسین ہو سوئی زفر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میڈی لیسٹ کی صورتحال کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کی ہے آپ رہیں آپ کو ڈیپلومیسی نومز کا پتا ہے ڈیپلومیسی ایتھکس ویلیوز کا پتا ہے کس طرح مضبوط کی جاتی ہے ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتے مفادات ہوتے ہیں انٹریسٹ ہوتے ہیں اس کو یورپ کس طرح دیکھ رہا ہے امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے اس اس ویزٹ کو ملکوں کی دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر دوستی اور اور انٹریسٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارا نیشنل انٹریسٹ اور ہمارا سنٹیمنٹل انٹریسٹ یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں جب ایران کی باتیں ہم کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ ہمارے ہمارا لینگویج ہمارا مذہب ہمارا کیا کیا نہیں ہی ہوا ہے ایران سے انٹریسٹ بھی ہیں اور کبھی کبھی وہ انٹریسٹ ایک ساتھ یہ بھی صحیح بات ہے مثال کے طور پر جب جنگ تھا افغانستان میں مجاہدین تو احمد شاہ مصرود جو تھا وہ لڑ رہا تھا دوسروں کے حکمتیار کے خلاف اور احمد شاہ مصرود کا سپورٹ فل سپورٹ اگینس حکمتیار بیکنگ تھا ایران کا اتنی بیکنگ میں نے ہماری سپورٹ تھی حکمتیار کے اور اس وقت یہ ایک 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 خلاف لڑ رہے تھے تو ہمارے انٹریسٹ بھی کلیس کر رہے تھے اگر وہ سب باتیں اس کو چھوڑ کے آج کل جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ یہ نیا سلسلہ یہ ہے جازمیر صاحب کہ ہمارے پاس ایک تیل نہیں ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور روس سے زیادہ گیس ہے ان کے پاس دونوں چیزیں سے بنتی ہے اور ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں ایزا پاکستانی کبھی آپ نے اپنے آپ کو پوچھا ہے کہ 1947 پہ 49 تک ہی رکھ لیں جب ہمارے ریلیشنشپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی کیوں نہیں اب ایک لائن ایک گیس پائپ لائن بنا یا ایک آئل پائپ لائن بنا یا ٹرانسمنٹ نہیں آیا آخر بلوچستان میں تو بجلی کبھی تھی نہیں تو کیوں نہیں ہوا تو آپ سمجھیں گے یہ یہ بیڈ پولیسی بیڈ پولیٹکس اور یہ بیڈ پولیٹکس اور پولیسی جو 1979 پہ کیا رکھیں اس کے بعد بھی یہ کیوں نہیں ہم لوگوں نے ٹھیک نہیں کر سکا آپ کو پتہ ہے یہ آخری پریزیڈنٹ جو آسف علی زرداری صاحب کے پہلے دور میں آئیس پریزیڈنٹ ان کو ووٹ اور انہوں نے سائن کیا پانچ ساتھ پہلے سائن ہو جاتا کیوں نہیں ہوا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس لیے نہیں ہوا کہ وہ رکاوٹ سی امریکنوں کی اس وقت اور یہ رکاوٹ امریکنوں کی ہم نے یہ صدمہ اٹھا رہے ہیں ہم نے ان کی ہر چیز بکتا ہے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپنز تھا مگر ان کے پاس تو کوئی سینکشنز نہیں سیں انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپنز تھا مگر ان کو نیوکلیر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ مل گئی ہمیں تو ہر چیز ہمارا امریکنوں کے سیاتھا تھا پر بندی لگ گئی تو یہ ہمیں سوچنا تھا کہ یہ کس رخ میں کچھ حد تک ہم نے سوچا اور چین کے طرف لکھ لے اب وہ کیسا چل رہا ہے وہ ریلیشنشپ آئیم ناٹ آنسو ویری ہیپی مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنے غلطییں کی ہیں کہ اب جب ایک موقع آیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے امران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایک سپیشل ریلیشنشپ قائم کرنے اس پر بھی ہم وہ قسم کی امیجنیشن اور ڈپلومیٹک سکل نہیں دکھا رہے جو دکھانا چاہیے تھا زفر علی صاحب آپ نے جو کہا صحیح بات کی کھلکے کی امریکن کا انفلونس بہت ہے انفلونس اس میں انکار میں نہیں کر سکتا اس کی ہسٹری بھی ہے آج پریزنٹ میں بھی ہے سی پیک آپ کے سامنے ہیں سست روئی کا رفتار کا شکار ہے آپ کو بتا ہے گیس پائیپ لائن کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے تھرڈ ایک اور بھی چیز ہے آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایران نے جس طرح پاکستان کے اندر اٹیک کیا پاکستان نے ہٹ بیک کیا آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے کیا کہیں گے بالکل صحیح سو فیصد اور انڈیا کو ان لوگوں نے کھلی چھٹی دی ہے ایران کے اندر ایران کے اندر انڈیا آکے اپنے پیسے خرچ کر کے ٹی ٹی پی کو دیتا ہے اور دائش کو بھی دیتا ہے ہمیں لڑ لے کہ ہمارے خلاف اور کوئی اور دیتا ہے دائش کو ہفغانستان کے خلاف اور ایران کے خلاف لڑنے کے لیے یہ بالکل صحیح کہا آپ نے تو بھئی تو بیرارہ لوٹ آف ٹھنگ جس کے بارے میں ہم بات کر کر سی صحیح کر سکتے کریں پھر آپ بیرسل صاحب آج آپ ایمبیسل صاحب آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ویو درشدگردی کی جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا دائش اور ٹی ٹی بی کی طرف کے اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے راہ سے انڈیا سے پاکستان کے اندر درشدگردی کریں پیسہ دیا جاتا ہے یہ حالیہ ویو جو ہوئی ہے آپ کو پتا ہے تینوں بورڈرز ہمارے لیے آپ کو پتا ہے ابھی بھی جو انس سیکیور نہیں ہے چاہے افغانستان ہو چاہے ایران کا بورڈر ہو چاہے انڈیا ہو کیا کہیں گے بالکل صحیح کا آپ نے مگر یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم امریکانوں کو جب بیسس دیتے ہیں تو اس بیسس سے کیا کیا نہیں نکلتا ہے اور کدھر کدھر نہیں جاتا ہے ڈرونز جو ہوتے ہیں وہ بم کرتے ہیں جدھر مرضی وہ جاتے ہیں وہ تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے آزاروں کو انہوں مارا ہے ان کی ہوا اجاز جو ہیں وہ ایریل سیویلنس کرتی ہے تو جو ملک کے اوپر ایریل سیویلنس ہو رہا ہے اور فلائٹ رائٹس دیا ہوا ہے وہ ملک سوچتا ہے یار یہ کس قسم کا ہمارا ہنسایا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ مل کے یہ فیسلیٹیز دے رہے ہیں تو کہتا پھر وہ بھی کچھ کرتے ہیں یہ سب ختم کرو یار خدا کیلئے ایگریمنٹ کرو لکھے رکھو اپنے آزار اگر آپ پبلکلی نہیں لکھے کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس ڈیر کرو ہر گورمنٹ کو باؤنڈ ہونا چاہیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی زفر علالی صاحب اکیڈمک ہیں سابق سفیر ہیں اکیڈمک ہیں اینالیسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں ان جو پوائنٹ آفیو تاہم بودھو ناظرین بریک جو ٹائم لاکھو ساری اگرار آپ کے ٹیلیف لائنج جوائن کیوا اگونا سفرق کار آہن کیڈمک آہن تجزیہ نگار آہن محترم جناب زفر ALLAH شیخ صاحب موسانگرن سرطان کے بلکم چاہوں دا پانے پروگرام میں زفرہ زفرہ اہمیت یعنی کہ ایمپورٹنس میٹنگ جی وزیٹ جی صدر صاحب صاحب ملاقات تھی یا پریزیڈنٹ صاحب 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 ملاقات پرائیم مینسٹر صاحب صاحب ملاقات تھی ایرانی صدر جو اچھن ہنہ ٹائم جنہی میڈلیس جی صورتحال تاہاں جی سامو آئے اچھا چاہوں دا ایمپورٹنٹ وزیٹ آہیا یعنی یہ وزیٹ ہنہ سیٹویشن جو کی پینس آج کل انہوں تھوڑو اگ میں ڈیسائیڈ کھل ہوئے ہو آئے تو یہ پہر ہی وزیٹ جی کیا تھا جنہی گورنمنٹ آہ وہ مجھو خیالہ تھا وہ نانے ڈیٹ جو جو جی ڈیٹ فکس تھی جی آتے میٹیلی کنسینٹ میٹیلی وہ اڈیس کنتی تھی کل پاس ہوئی نکولے چاندو آہے سو مجھو خیالہ آئے تو ہی جو کو ٹائم آہے مجھو خیالہ آہے مجھو خیالہ آہے ہم آج اسرائیل کے چھو اٹک کیوں نمبر ون کوئی بھی آئیڈ ہے نمبر ٹو اسرائیل کے ہوتے اسرائیل ریٹیلیٹ کیوں انہیں جی ریٹیلیشن ہیتری جیلے جو جینوسائیڈ میں کنورٹ دیو ہے وہ کھاڑ کھاڑے جی وہ کھاڑوں ویڈوائے شکارتے کے اندر ماری دو آتی ترن کے آدین کے یہ یہ ماجر رہا ہے انہوں نے جو کوئی حساب کتاب کو نے یونائٹن دیشن بے بس لگی پہیا چھو جو امریکہ اسرائیل کے لئے کنٹری جو جو اسرائیل دیس ہول جینوسائیڈ جی اگری جو ابیٹمنٹ انہیں جو بیڑوں بچی بیٹھوا سب کچھ تھییا جو ہرے تیجے کو تین دو اوہر کو ہونے جو تاہر دارے گا لیا ہے یہ یہ جنگ پہلے لیا ہے چھوٹی لنگر ہونے تھے یہ جو سوالہ آنے دونہ کا سوالہ ہلے دے ہلے دے ایران چھویا سین تھے آنے دے سب گال میں جو پہلے سوال تھی تاہو جانتے بہت ہی لگے تو تہاں نے جو سجو خد ہوئے ہو میں بھی ایران انہوں میں ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو یہ ہو جانا بلکل کلیر کونہ تھے چاہوڑے جو مقصد دا دہنے سیٹویشن میں پاکستان میں بھار ملک پارجی کنٹے کنسلٹیشنز کا دا ہے ایران ہساں تھوڑا دور چیلے ہو آسان جی رانسان دا وڑی دوسری ہوئی تاہ کہ یاد ہوں دو تاہ پاکستان جنی ٹھائے ہوئے ہو تاہ ایران وہ دو پرس کنٹری ڈیسٹ نائز پاکستان سو مچ سو آسان جی ٹھوی تاہنگے آر سی ڈی بھی یاد ہوں دی ریجنل کوپریشن فور ڈیولپمنٹ سکسٹیز جی دالا جمیں پاکستان ایران ٹرکی پرنی میں وڑا وڑا پروگرام پروجیکٹ ہو گر ٹھائے ہو پر وقت دی حساب ساں جن ٹنشن وزند ہو گیا اس سب گالی تھی ہوئے ہیں دھر ملک پانے پانے شہن میں افرانستان اچھی ہو سوویٹ انویشن اچھی ہوئی وہی سوویٹس کے دن سالنگا بودا کڑی ہو گیا آسان جی پولیٹیکل چینج اچھی ہوئی جالبان ٹھائی بیا آسان گے فینٹنس ملیا کبرا ملا سب کچھ ملیا انڈیا جبا کشویر جو سنسل ہو یو سنجی چینج جو تھی افرانستان جو اسی ہو تو دھوڑ ہو ایران جبا پاکستان جی دوری تھی ہوئی پارا میں ریفیجی جب مسئلہ پر وپار بھی جبا سفا گھٹے دے بیٹوں کو ایک بلیٹ ڈالر جب ماکم ایک بلیٹ ڈالر انڈر ہوں تو انہیں کپو ضرورت ہوئی کہ لیڈرز پارا میں کھل بوشن بھی جسو انڈیا میں آئے ہو یہ گھڑی والی انڈیا کے چیز سنجد کیوں انڈیا ایرانیس کے میار نہیں سکتا تو یار اتنا دوسری کو نڈے بھائی تو جب ایڈیتر افرانستان بھی دوسری کو نڈے بھائی وہ انہیں اوہ ایڈین ہویا جب ایڈیا بھائی ضرورت ہو تری ایٹری ایڈیا کھولے ہو افرانستان میں افرانستان پیسا واتا لیڈرز انڈیا کا انڈیا جا را جا ایڈنٹ بھی اچھی بیا انڈیا کے کور بھی ملی بھی ہو انہیں اصابنے ساندھا بھائی بڑے ہو انہیں ایڈی کو صحیح سٹویشہ دا ایڈینک ایڈیتر 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 پاکستان پاکستان جو اچھی بیا پاکستان کی نکیو ٹائم لیڈا تو ضرور پر مکھے خبر نایا جیلتا یا نتا جیلتا تو انہیں گا لیا ہے چھو جو ہونے انڈیا جو ایڈیتر پاکڈ دارا یہ چھو انہیں ایڈیا میں ساؤتھ ایشیا میں جو پیس تمام ضروریا افرانستان تو وہ بھی ایسا سا جا جاتا ہے بیوائے دائیں ساؤتھ سنجی ہوتا بھرمار لگی پہیا جو تالیمان جی جی کیا ہوتا ساؤتھ وزیرستان میں شروع کیویا سا جو تو وہ افرسائید سکیورڈا ہے تو مجھو خیالا تھا ایران وزیرت کافی شئی ڈسکسی ہوں جو ہر شئیت ہوں دیئے یہ ہوا جی گالا تھا تجازت جو جو رفت آیا تمام بڑھو اوے خیالا نے تجازتی تبیدہ شاید اکنومکلی اسا جو ہونے جو مارکیٹ تھوڑو حلی پہ پانا میں تو ماہ سمجھاتا ہوتے یہ وزیٹ یہ کیا تو مغطا پوچھیا مجھے لہذا اگر ویری امپورننٹ وزیٹ یہ ماہ سمجھاتا ہوتے ہونے جا ریزلٹ سٹھا دکھا دکھا آہ زفنہ صاحب آہ تھوڑو ایشہ رنگ گفتو گئی ایران جی بورڈر ہوتا ہے پانا خبرہ چاہے ایران جی بورڈر ہوجے چاہے افغانستان ہوجے افغانستان جی زمین ہوجے سرزمین ہوجے چاہے ایران جی وہاں انڈین جے لائے راج جے لائے ایک دی کھلیا لائے تو پاکستان جے اندر کاروائیم بھی تھے انتی ہوں اتے ہوئے فنڈنگ بھی کرن تھا سپورٹ بھی کرن تھا فائننس بھی کرن تھا سب کچھ کرن تھا چاہے دائش ہوجے چاہے اوڑے ٹی ٹی پی ہوجے جی کہ پاکستان جے اندر حملہ بھی تھے انت تھا یہ بہا اہم شئیوں آہیں زفلہ صاحب چھاہ چند ہو ایک چھو نہیں بلکل اہم ایران جو ہی مذکر کہنے کہے ہو راج ایجنٹ ایران ایسپیٹ تاہاں جے انہیں جو ثبوت یہ ہویا ہے تا کل بوشن جو سرونگ آفیسر ہونے جو پاکستان جو ہونے سنجو بڑھائے ہو تا کراچی میں ہیترا آئے ہیں بلکل ایسپیٹان میں بیلے ہیترا انتہاں گوڑنن کے ہیتا چاہیے ہونے جی نیت ہی ہے انڈیسن 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 یہ بھی ایران ماں آئے ہو تو انڈیسن ہیتا ہے جی کو انڈیسن انڈیسن فائدو بٹھے تو ایران ماں وہ ہانے نہ بٹھی سکتا دو پارلمنٹ داؤز تھائیں افرانستان جو وہ مستہ میں ماش شاہ بھار پنسو ملیون ڈالر سمانی دو وہ یہ کرے جو نو آسا سی پورٹ سیوہ گوادر انہاں کوئی اسی کلومیٹر پر یہ چھنی پولیشی یہاں نے انہیں ہتاں ختم تھی ہوئی ایران حق سمجھے ایران دنڈو امریک سنکشن سنکشن ہوتے سنکشن سنکشن انہیں کامیان کتھا جو ریشیا چاہی سپورٹ کرے تو ایران کے پا کہتا لوگ کی رکھیا پر تہا ریگال یہاں نے پولیشی چیئی تھی ایران ہوئی سنجنس ہونے یہاں نے بھی تو تاہاں کہ پان خبرات سی پیک جے اندر تمام گڑوں کم بھی تھی ہو انہاں کھاپو وہ سلو بھی تھی ہو انہاں تے اوترو کم بھی نہ تھی ہو چائنیز گورنمنٹ بھی نہ تے خوش نہ ہوئی تاہاں کہ پان خبر آئے انہاں ساہاں گردو جے کیا گیس پائپ لین آسفلی زرداری صاحب بیننشہ انتے تمام سٹھو کم کیوں پر ایو انہاں پیمانے تے ودھی کونس سگیوا تاہاں کہ لگے تو زفلہ صاحب اکتے حلی کرے انہاں میں کوئی سپیڈ تھین دی یوں کم اکتے ودھی پون دو آتی طور جو محمود ہے امو کے داری خوش ہی آئے دا پاکستانی آسفلی زرداری جڑوں پریزنٹ میں لوا he is the best ڈپلومیٹ best negotiator best personality جے کیا یہ آسفل جو پہنیاں لیڈر آسفلی صاحب جے خود سے ہوا یہ نیگوسیشنز میں یا بین میں انہیں جی اسٹرائیل زفردست کی سمجھیا ڈپلومیٹا کا ان ڈیٹھ گلہ ہندائیں ریلیوٹ گلہ ہندائیں مانکہ جے تریب تاریف کیا انہیں جگٹا ہو بھی ہو پاکستان جے کو سنجھا تو ہونے تو سچ پچھایاں وہ فوج یہ کرے سلاجت ہو جائے مہ اتن ملکن میں باہر رہوا سب شریع ہے پولیٹیکل ہسٹری چیکرڈا کافی بیا پولیٹیشن بیا سپریم کو پاکستان سجا تو انہیں جے کوئی انشاءاللہ جے کوئی پائپ لائن جی تہاں گال چھڑیا پائپ لائن میں یاد رکھ جو ایران کلی بھی پیسہ کون گھر دو پاکستان کا نمبر ون پر ہکڑی آل ہے وہ انہیں دیکھیں کہ چاہے جے امریکنز نہ تھا چاہنے یا گیس سسانی اچھے کھیڑی بھی کاش ہے ایک ناوک ڈیولپنٹ پاکستان میں نہ انڈیا تو چاہے تو ہو چاہے نہ جکوا چاہے نہ اچھا کہ سپورٹ کرے تو اسی پہ انخواست کر کے آئی موساد بھی انہیں جا ایجنٹس رکے ہیں اوہ چوندہ بابا انہیں چینیز کے مارے ہو امریکنز جیپنیز کے مارے ہوتا ہے انہیں کہ بہو جی تہتے انویسمنٹ ڈھکن انہیں چینیز ٹیوریزم آئے انہیں تانیس ہوتا ہے انہیں کسا کنٹرول انہیں چاہے تھا کڑا ہو جو ایمین رو جا ایجنٹس مسجد میں ملان تھی گیا ہے وہ ہندو جے کہ وہ بھی ہندو بکڑے ہوئے ہیں جی کہ مسلمان نہ ہیں نہیں نماز تپڑا ہے تو ماہ مقصدہ انہیں وڈو کم تھیڑوا اسان جی قوم ہے جی کہ گڑی کرے انہیں جنگ ساوڑ ہوا یہ جی سولو کم نہ ہے وڈو چلے جاوڑے بلستان میں کافی کہتا ہے سوال نے آئچن ہی یہ دیڈرشپ جی کیا یہاں ایم شور پارک مارکٹس ریکڈا اوڈے کیا ہواڑے آئے مائفہ دے لونس ہیں اسان جی لائے اڈھا چلے جیتا ہے انہیں اللہ سوڑے ہیں اسان جی مدد کرو ایم شور پارک مارکٹس ریکڈا چلے جیتا ہے سکسٹی سکسی ون بلین ڈالرز جی کیا ایڈ مل دی یوکرین کے یہ آشے بھی وڈی امپورٹنٹ آہے تاہاں کہ پان خبر آ پوری دنیا جی سیاست تے محیشیت تے پیٹرولیم پرائیسز جی میڈلیز جی اندر کانفلیکٹ ودیو یہ ودیو تب دنیا جی ملکن تے بھی انہیں جو اثر پائے ہوا ہیں پوندو چھا چندو زفر دنیا نڈی تھی وہ یاد آڈی ہی کام کچھے جنگ بھی لگی تھی یہاں کچھے بھی شیئر تھی تو انہوں میں اکیلوں کوئی نہ ہیں ہر کو جوڑے لگ کیسا انہیں جسو یوکرین شروع چھو جنہیں نیٹو جی لائے ممبرشپ انہوں کے امریکن فارن کوشش پہ آلاکہ امریکن سکتے کیا بیو فائی کئی سوی جنگ سا رسیا ورن سا انہوں نے چھے ہو تا نیٹو میں سا بیا کنٹریز بھی شامل لکھا دا چیل شورب جا مگر انہوں یہ خیل ہو تا ورمال پر انہوں نے کیا ہانے آیا جنی یوکرین تے تا بہ جنگ شروع تی تا انہوں نے اچھا رسیا ورن جو تا نو مو آپ کو آپ کو کام آن آر بارڈ یہ جنگ یہ ہی حلدی جے افغانستان جے جائے تھے ہمیشہ جنگ رہیا یہ یوکرین یہ کوئی رسیا ختم نہ کر دو یہ تھکا ٹھوکی کندو رن دو کندو رن دو جیسے یوکرین آسے بھی تباہ تھے جیسے ہی نے جب وارو میں ڈکری ہو جانی تھا جیسے امریکا جی امریکا جو گراف کھٹے ہوا کوئی یوکرین میں وہ جو ہونا ہے بلیٹ بلین ساڑ ڈالر ڈے پر ماں سمجھاتے ہو تہلے میں جیسے انیاتا ہے انیاتا ہے انیاتا ہے رشیا چینہ ملیا نا ہے پر جنگ ہوتی ہوئی تھرڈ ورل بار کے اچھی ہوئی تو تانیسا دو ایوڈ ٹرکی انہ کا پو رشیا انہ کا پو چینہ انہ کا پو میوی پاکستان میوی یہ سری باہر وکور کیوئے دی تو چونڈی مقصدہ آئی اکرین جو آئی ہے ہلا دو کنیو مہو آنندو کنیو گولا آنندو اپیو امریکا پریار کو پیسا ڈی سکی تو یو کجی نے تو برچکی مجھو انہیں وکیڈ تے امریکا فیلڈنگ میں دن دو ہمیشہ رشیا بیٹنگ میں دن دو نمبر آنے اسرائیل باہر معاملے اسرائیل جی کیا اس بیسیکلی امریکن کالونی آنے انہوں کے مسلمان میں خواست کر کہ گلف کنٹریز میں اندر اندر وجروائیں انہوں کے اسائل کے رکھنیش یا یا بیو جی کو ویسٹ میں آئی غازہ کیا آنے ہرپ کنے جی کوشش میں تو یہ اسرائیلی ٹیرٹری کیوں آئی یہ ٹیرٹری کی سیجو کنٹریز سیریا میں جو امیسی تھی وہی اٹیک کی ہیں جانکہ جنہی کہ دنیا میں یہ لچھا تھے کہ امیسی تھی اٹیک کیا جانکہ جانکہ دیانہ کنونٹشن یہ بتا رہے ہیں ایڈی وڈی سبشتہ ہی آئیں یومن رائٹس ڈینوسائیڈ ہر شہر امریکہ کے یہ جب وہاں ہے انہ کے سپورٹ کیا ہے سنیہ جنیا جے پولٹکس میں امریکہ ان اس لائل بھائی فیلوے آئیں انہوں جی خود کنٹریز میں انہوں کے رجوتوں میں دیلس ان جی ارکا میں انہوں کے چیواتوں میں نے وائلیشن ویومن رائٹس کیلنگ جیدو سائیڈ فرات ہوتے مانچ آگا تو بائیڈن بھی نکھٹی سے نظر ہرے الیکشن میں آئی نیٹ جا ہو بھی ہلیں تو تاندرس چوبھی انجھے الیکشن میں ہوتے بھونے جی انٹرلیل کرا ہو لے ہو لے انجھے کوئی علاق ہو پیادا مانو سانچا کاری ہے جی کو آئے آئے چوہ نگالتے اسرائیل میں آنے جیسے سبک آوٹی گئنے دماغوٹی انگرسے کہ یہ جکے نای ایران کی سپورٹ ہونا کے ہوئی مادہ سلام کن ایران جو ہے اس بلا بارہ بیا جکہ نہیں ہے ہماس کا آٹیک کر رہی اسرائیل میں صرف پرپس یہ ہو تو ہی جکہ اسرائیلی سے اچھی ہے ان اندر ایوہ جیک اچھی بیا ہے جکہ سعود دیرے بیا ہے اس کے ہو یہ ہوئی تکرے ہو انہیں جیمیسی ٹھائی ہوئی ہو انہیں جیمیسی ٹھائی ہوئی ہوئی ہو انہیں جگل فلی ہوئی ہو تو انہیں ان کے پوچھتے ہٹھائیں ہو انہیں میں ہے کامیاب ہے پر انہیں جی قربانی چوٹی ہزار جکو ہے پیلسینین ویچارن دینیا شہید ہیں وہ جو کوئی ہے پر مسلمان ان کے کاتھے تک ہے وقت کا چڑھتا تکرنی ہوئی تھا سچی پچھو تھا ہاں نے مسلمان ان کے اکتے اچھوڑوں پر دو اہی کو پلیگ رہاں تھی دا اوہ اچھوڑ بجے دیسیشن ہاں نے پاکستان چاہے پاکستان کو دیوکلیر کنٹریہ آسان نیوٹرل آئے اور سانگی پالوشی اہنے ایہی ایہ تک ہے ایکٹو وار بھی ہسور نوڑے بھرشان وقت میں ساں بتا ہو اسے مدلیس میں تاکہ یاد ہو تو جانے میری وار لگی تسیریہ کے انہوں نے اسہان جو پائلت ان انہیں جاں اڈا رہا ہے دہا اور ہانے نا سکشنی گائن بھی بھی تو چاہوڑنے میں اسری میں کون تھا بنجے ہو ساں پر ہانے یہ سجون جی کو کنیکٹ مگا سبسائید کوئی ہے ایک دو دو اسرائیل ہوتاں دکری بیا ہانے اسرائیل اور امریکہ انوازم لکھ جہاں والی جہاں ہے وہ نقصہ تکی ہوئیا ہے ہاں نے یوکرین پاس ہے چھو رسیہ چھے تو وہ جرمانی میں پارس جل رہے ہوں انہوں نے گیس روکو بند کیا پر یا یوکرین کا علاوہ بردگر اس یورم جہاں بکھا مردو اس یورپ ترے ہوں ہی بھی ٹوٹا دو امریکہ چھو دو تاں کس سنگے ساں گھڑھا ہوں تاں جہاں بلنے سف دولار چھا کھڑا تو ریشن سے وہ گھڑ اسٹریٹیجی کہاں نے جسے دو دن اوورال سنگے جو کتجب ہوتی رہا تو خدا کرے تھرڈ والڈ بار نہ لگے یا جنگ ودی کے لطے پرانے مسلمان ان کے کمہ سے ہم کو جکا ہوتا 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 زفرلہ صاحب ٹائم تمام گھٹا ہے آخری سوال تاں کو کندو علاہتا ہے تاں جیئے گال کئی یوکرین جی تاں ایک خبر آتا ہے یورپن یونین جی اندر یورپن یونین جی کے ملک آئیں انہیں جی اندر ایکڑو خوف تو پہنچ جگہ آتے رشا جو آئے تھا جے کریں یوکرین جنگ میں شکست کھائے تو ڈیفیٹ اچیستی تا روز جے کو آ بین ملکن نے بھی ان دو ضرور ان دو انہیں تے بھی چڑھائی ضرور کندو ہکی ہو بیو امریکن جی اندر بھی ایکڑو خوف رشا جو اور چائنہ جو آئے وہ ان ٹرم ساب محیشت ہو جے ان ٹرم ساب ٹیکنولوجی ہو جے یا جنگ جے حوالے سا ہو جے خوف امریکن جی اندر بھی آئے سائی جس ہو گال بتو امریکنز جو امریکنز جو گھٹے میں دنیا میں چالین ملکن کا بدے کو دے امریکہ جو فوج ہو آئے ہیں ماں قویت میں برہے ہو آئے ہیں ٹوکیو میں برہے ہو آئے ہیں ہر ملک پانچی جی کو آئے امریکنز کے چائے آئے ہیں انہوں کے رکھے ہو آئے ہیں نہیں کرے ہوتے وار وگر کونتی تھی ہاں چاہیے تھے آتنا یاد دوتے جو کہا ہے اصلاں ماں قویت میں قویت واپس وٹھی دیدنے سننن کے پانجو جو بوش بابا بوش کا کوٹن کوئت جو ویلکم ایدو انہوں نے جو چھو سن کوئت جو امیر ہیں انہوں نے جو کنام پرنشے کو ماں سعودیہ میں ہوئی چھو باقاعدہ وہ تائف میں باقاعدہ ویٹھا ہکڑے ہوتیل میں انٹرکاوڈیڈے ہوئے پی سی میں اتھے آسان جو پرائمیسو بھی بلے ہوئے جی جے تویش صاحب ہوتے ہوئے انہوں نے آئے ہو بکتے چاہاں 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 سے باباک پویت اتھے سوٹھا تالکات رکھائیں انہوں نے کے تیل بھی اتھے دادو سسوڈی دوات انہوں نے سب ملے ہوئے اتھے دینے رہی ہو خاص کے کوئی ملی آئے ہوڈاڈو چاہاں نے جو ہر کوئت ہکڑو وڈو کنٹری جے کوئی ہے اتھے پانچوں میں نے سردام کھاں انہوں نے جو کبزوں چھڈا ہے انہوں نے کہا واپس وٹھی جہاں نے ہکڑو ہوئے ہو نو مال سمجھا دو موجود ہوئے ہو آنے انہوں نے اچھے ہوتے ہو انہوں نے کہا واپس وٹھا ہوں کرنسی جگی پہ وہ ہی ساری واپس وٹھا ہوں جے کیا ایک کوئی دیدار انہوں نے وقت بس ستر روپے جو روپے روپے میں ایسا کے وقت آیا ہوئی ترہا جب دی میں مطابق سے اتھا ہوں گا ہکڑو دیدار وچونی کے مقصد آیا امریکن سے کوئی انکلی کے لکھا تھے امریکن سمیشہ وار کئیا یا وار ہوتے بتھوں گا تھیا بیڈ نام کا بکی ہسٹری دہا بٹھو مدلیس اراک ایران جی وار گھنہ نے اٹھا نو سال حلی اوٹھے کوڑا 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 انہوں نے الزام کرے اراک کے تباہ کیوں صدا ختم کر چلیو پر ایکنی کا لائے کتنی دونے ڈیچیلز نام پھنیوں ماں ہوتے بھی ہوتے مہربانی زفرلہ شیخ صاحب مدلیس امریکن پولٹیکس امریکن سوچ اسرائیل گورنمنٹ نیتن یاہو بائیڈن ایرانی پریزیڈن جو اچھا جی وری امپورٹنس آئے ٹائمنگ وری اہم آہے پاکستان کے پنجھے مفادن میں فیصلہ کرن کھٹے پنجھے ملک دیسی کرے اسہاں کہیں ایکٹیو وار جو حصہ نہ ہوں اسہاں پنجھے ملک جی حفاظت کرن گیانی ہوں تھا کئی آہے اسہاں ایک مضبوط ملک آئے ہوں مضبوط فوج آئے ایٹمی طاقت آئے پر پورا مناہے اینای ساکنیدو یا سلافز